یہ راز حضرت عمر نے کھولا حجرِ اسوط کو چومنے لگے تو رک گئے کہا اے حجرِ اسوط میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا اور پھر جس کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ تو پھر چومتا چلا جاتا ہے کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے کبھی وسطِ حجر کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ دیوانے تو نہیں ہو گئے پتھر کو چومنے کا موقع مل گیا رسم ادا کریں پیچھے ہٹ جائیں یہ چومیں چلے جا رہے ہیں میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں ایک جگہ سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہو وہاں سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہو میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے یہ کسی کے لبوں کا لمز تلاش کر رہے ہیں ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریاں پہ غور کیا بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے